اسلام علیکم دوستو نومی ٹکنیکل میں آپ کو بیلکم کرتے ہیں تو آج نگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حضر ہوں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لے ڈی بلو کس طرح سے رپیر کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک بلو ہے ٹھیک ہے یہ چارج والا ہے چارجنگ ٹھیک ہے تو اس میں وہ دوسرے لے ڈی بلو بھی آتے ہیں سادے بھی وہ بھی آپ کس طرح سے ادھی رپیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گاری میں تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے تو میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کی ویڈیو کو اینڈ تک واج کریں ادورائیل ہمیشہ نقصان دیتا ہے فرنڈز تو جو میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ان کا میں بیاد شکر گزار ہوں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ چارجنگ والا بلو بھائی آپ کے پاس کوئی بھی بلو بھو ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا بلکل آسان سا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہوتی اس میں آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ایک یہ آپ کے پاس کابیہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو دوسرا آپ کے پاس یہ وائر ہونے نہیں چاہیے ٹانکر لگانے والی اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے فرنڈز سب سے پہلے میری آپ آئیے سے گزارے جائے کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ اس سے آپ ماری حسلہ حضائی ہو سکے اور بہت سارے بھائی کومنٹس بغیرہ نہیں کرتے ٹھیک ہے ان کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کومنٹس کر کر ٹھیک ہے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں ریپلائی ضرور دوں گا تو کوئی بھی آپ کے پاس سلیڈی بلو بھو تو اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک ہی طریق سروگ ایک ہی طریقہ میں اس کوئی اتنی بڑی فنکاری وغیرہ نہیں ہوتی سب سے پہلے ہم یہ والی آیڈی ڈی terror کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو دوسری آیڈی کے بھی بارے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کا آئیڈکوور اس کو ہم لگا کر چک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ابھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے ہوان کر کر چک کر لیتے ہیں کہ یہ چلتی ہے کی نہیں چلتی ٹھیک ہے تو اس کا ہم مقمل طور پر ریپئر کریں گے تو یہ آیڈی ہم چلائیں گے سب سے پہلے ہم وائر کو لگا لیں تو فران اس کو ہم نے کھول لیا ہے یہ دیکھیں اس کے کور کو ہم نے اتار لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک چپ لگی ہوئی ہے تو یہ چارجنگ والی لائٹ ہے یہ والی چارجنگ والی لائٹ ہے تو فران ہم نے یہ جب لگایا تھا تو یہ والی لائٹ ہماری گلو کا رہی تھی اس کا مطلب ہے یہ چارج بلائے چارج ہو رہا ہے کیونکہ اس کے جو اندر پیچھے کور میں اس کی بیٹری چھوٹی سی بیٹری لگی ہوتی ہے تو یہ ابھی چارج ہو رہا تھا تو اس کا ہم نے چیک کرنا ہے یہ آن کیوں نہیں ہو رہا تھا تو اس کی وجہ بہت سری وجہ آؤ سکتی ہے آپ کے پاس ہوا یہ والی الے ڈیو کوئی اور بھی الے ڈیو تو اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلا یہ جو الے ڈی دانے لگی ہوئے ان کو آپ نے گھوڑ سے چیک کرنا ہے یہ فران ان کو آپ نے گھوڑ سے چیک کرنا ہے اور جو اس کا ایک نہ ایک دانہ خراب ہوتا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ والا خراب ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس دانے کو ہم کہا یہ کی مدد سے اتار دیں گے ان کے پوائنٹس کو آپ اس میں ملا دینا ہے پھر اس کو چلا کے چیک کرنا ہے پھر انشاءاللہ یہ جال جائے گا تو کوئی سب بلو بلو اس کے آپ نے یہ دانے چیک کر لینے جو جدر سے ایک یا دو دانے چلی ہوئے ہیں تو ان کا آپ اتار گئے تو ان کو آپ جوائنڈ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کی مدد سے ان کے پوائنٹس کو آپ اس میں ملائیں گے تو آپ کے الڈی جال جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اتنے بڑی بات نہیں ہے تو یہ ہم ابھی اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ والی وائر لگا دیتے ہیں یہ والے بٹن لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہم فرنٹس کو لیا ہے یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹس بنے ہوئے ہیں ہم اس کی وائرے کو کنیکٹس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو چارج کرکے ہم اس کو شاٹ کر دیں گے تو اس کو پھر چلا کریں گے تو آپ نے کاویے کو پہلے سے لگا لینا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے کاویے کو لگا لینا تو ایک وائر آپ نے لے لینی ہے اس طرح سے ایک وائر لے لینی ہے کوئی بھی اس کو آپ نے چھیل لینی ہے تو یہ جو حصی اللی ہے اس کے دونوں پوائنٹدس یہاں پہ اتار لگا دینی ہے کہ تاکہ وائر تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو فرن یہ ہم وائر کو لگا دیتے ہیں تو سمپل ہی آپ نے وائر کو پہلے سے چھیل دینا ہے تو اس طرح سے آپ نے جوائر کر دینا ہے وائر کو چیز ہے اس کے ہم دوسرے بھی صرف اس کے ساتھ لگاتے تھے ہم نے وائر کو لگا دیا تو آپ کے پاس جوالی وائر ٹیپ ہونی چاہیے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا مجھے پر تھوڑا سا یہ والی آپ نے اتنی سی اتنی سی لے لینے ہیں اس کو آپ نے آپ نے جوائنڈ کے اوپر سے سیکھینچ کے لگا دینا ہے تاکہ فرن یہ اترے نہ ٹھیک ہے تو آپ نے اس سیچوائشن میں اس کو لگانا ہے پھر اس کو آپ نے لیٹر کے مدد سے جلانا ہے یہ آپ نے جوڑ بلکل اسی طریقے سے لگانا ہے پھر آپ کا صحیح جوڑ لگی گیا دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو آپ نے لگا لیا تو اسی طرح ہم دوسرا بھی لگا لیتے ہیں تو پھر یہ جو ہماری یہ جو پنیں ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ہم ان کی یہ جو دو وائرہ ہیں ہم نے دو وائرہ لگائی ہیں یہ دیکھیں یہ بلو کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم نے اس ان پنوں کے ساتھ اس کو اٹیج کر کے قوی کے مدد سے ٹانکہ لگا دینا ہے تو یہ اس طرح سے پہلا ہم ڈالیں گے اس کو تو یہ ہماری ایک پن ہوگی تو وہاں پہ ہم ٹانکہ لگا لیتے ہیں تو ہماری یہ جو ہماری پہنے وہاں پہ ہم تھوڑا سا پہلے اس کو پکا کر لیتے ہیں تو اس طرح سے فرنڈز یہاں پہ بھی دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو لگانا ہے تو فرنڈز اس کو ہم نے ادھر سے ٹانکہ لگا دیا ہے یہ دیکھیں تو ابھی ہم اس کو لگا کے چیک کرتے ہیں تو فرنڈ یہ دیکھیں یہ ہمارے چارج ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے بٹن کو یہ دیکھیں پریس کرتے ہیں تو یہ آن دیکھیں یہ آن آپ ہو رہا یہ دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز اگر ہماری ویڈیو پسند رہی تو فلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی